کعب انہیں مالک رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان کا شوشل بائیکارٹ ہوتا ہے تو غسان کے بادشاہ کو جب خبر لگتی ہے تو ان کے پاس خط بھیجتا ہے اور کہتا ہے مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تمہارے ساتھیوں نے تمہارے آقا نے تمہارا بائیکارٹ کر دیا ہے تم ہمارے یہاں آجاؤ ہم تمہاری بہت عزت و توقیر کریں گے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی اس تعاوت کو ٹھکرا دیا اور اتنا ہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاق کے بعد جب سیدنا معاویہ بن نبی صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور سیدنا علی المرتضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف ہوتا ہے نزاق ہو جاتا ہے اشتہادی غلطی کی نتیجے میں دونوں میں اختلاف رونما ہو جاتا ہے اس اختلاف کا فائدہ اٹھاتے ہوئے روم کے بادشاہ قیسر نے انہیں یہ خط دیا اور کہا کہ ہم آپ کی مدد کے لئے تیار ہیں چنانچہ اس موقع پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے اس شخص کو جو جواب دیا وہ پڑھنے کے قابل ہے دیکھنے کے قابل ہے انہوں نے کہا تھا اے رومی کتے یہی لفظ انہوں نے استعمال کیا اے رومی کتے تم ہمارے آپسی اختلافات سے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اللہ کی قسم تیرے خلاف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی جانر سے جو فوج جائے گی اس کا ایک ادنا صفاہی معاویہ ہوگا یہ تھا ان کے ایمان کا جذبہ یہ تھی ان کے ایمان کی قوت آج ہم آپسی اختلافات کو اس قدر ہوا دیتے ہیں کہ اپنے آنا کی خاطر سب کچھ قربان کر دیتے ہیں لیکن ایک مسلمان بھائی سے دوسرا مسلمان بھائی اپنے گلے کو ملانے کے لئے تیار نہیں ہوتا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہماری... خصوص ہوش... ہماری تیار خریر موسیقی